وسیم بادامی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن میزبان اور نیوز اینکر ہیں جو فیلحال ای آر وی نیوز پر ایک سیاسی ٹاک شو کی میزبانی کرتے ہیں اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں جس مشہور و معروف صحافی کی معلومات آپ کے ساتھ شئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں وسیم بادامی وسیم بادامی ساتھ فروری انیس سو پچاسی کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے ان کی پدائش کا نشان کوبب ہے سال دوہزار اکیس میں انہوں نے اپنی چھتیسویں سال گھرا منائی انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی شہر میں حاصل کی پھر وہ شہید دولفکار علی بٹو یونیورسٹری اسلامباد میں ایم بی اے کی دگری مکمل کرنے کے بعد اسلامباد چلے کے بادامی نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پر ٹریفک اپ ڈیٹ دے کر کیا جب وہ بزنس کالیج میں پڑھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بزنس پلس چینل کو بطور ریسرچر جوائن کیا بعد میں ان کی سراسر محنت نے انہیں سلہ دیا اور ہزاروں لوگوں میں سے وہ دوہزار چھے میں ای آر وائی نیوز کے لیے منتخب ہوئے اور وہاں انہوں نے بطور صحافی اور انکر پرسن اپنے کیریئر کا آغاز کیا بعد ازاں انہوں نے اکتوبر دوہزار چودہ میں چینل چھوڑ دیا اور بعد میں بول نیوز میں بطور اگزیکٹیو نائب صدر اور سینئر انکر پرسن شامل ہوئے اپریل دوہزار پندرہ میں انہوں نے بول نیوز سے استیفہ دے دیا اور دوبارہ ای آر وائی نیوز چینل جوائن کیا وہ اس وقت ای آر وائی نیوز پر مشہور ٹاک شو کی میزبانی کر رہے ہیں وہ ای آر وائی ڈیجیٹل پر شانے رمضان کی میزبانی بھی کرتے ہیں وہ اپنے مسومانہ سوال کے لیے مشہور ہیں جو ان کی پہچان بن گئی ہے بنیادی طور پر پاکستان سوپر لیگ کے دوران کرکٹ سمتلک ایک شو ہر لمحہ پور جوش کی میزبانی بھی کرتے ہیں دوہزار سترہ میں بادامی نے ہیمانی ہربلز کے ساتھ شراکتداری کی اور نامیاتی مسنوعات اور جلد کی دیکھوال کا برینڈ بی ڈبلیو کے نام سے شروع کیا اس پروڈکٹ کو دوبائی کے بعد کراچی میں لانچ کیا گیا دوہزار سولہ میں انہیں آگاہی ایوارڈ کی طرف سے پسندیدہ کرنٹ افیر اینکر مرد ایوارڈ سے نوازا گیا دوہزار اٹھانہ میں ہیمانی کی طرف سے ان کے برینڈ ڈبلیو بی کو امرجنگ برینڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا دوہزار انیس میں انہوں نے بہترین رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کا دسویں پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ جیتا وسیم بادامی ایئر وائی نیوز میں انکر پرسن اور میزبان ہیں وہ دوہزار چھے سے ایئر وائی سے وابستہ ہیں اور اس وقت ایئر وائی نیوز پر مشہور ٹاک شو کی میزبانی کر رہے ہیں وہ ایک باسلاحیت آدمی ہے جو بہترین انداز میں گفتگو اور بحث کرتے ہیں پہلے وہ ایئر وائی پر نیوز بولیٹن پیش کرتے تھے لیکن بعد میں وہ انکر بن گئے اور ایئر وائی پر مختلف ٹاک شوز کی میزبانی کرنے لگے وسیم بادامی نے اپنے کیریئر کا آگاز دوہزار چھے میں ایئر وائی نیوز سے ہی بطور صحافی اور انکر پرسن کیا تھا انہوں نے زید حامد، عمران خان، رانہ سناولہ، تسنیم، احمد قریشی، فردوس آشک آمان اور بہت سے دوسرے سیاسی اور شوبست سے وابستہ شخصیات کے انٹرویوز کیے ہیں اس وقت وسیم بادامی اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں موقیم ہیں وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں وسیم بادامی نے ماہرہ فاطمہ سے شادی کی اور ان کا ایک بچہ عادل عباس ہے انہوں نے اپنے کیریئر کے آگاز میں ریڈیو چینل کے ساتھ کام کیا جہاں ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے سامین کو ٹریفک پلانز اور روٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے تھے آپ جانتے ہیں کہ بادامی نے بزنس پلس چینل پر بطور ریسرچر اپنے پیشہ فرانہ کیریئر کا آگاز کیا بعد ازاں سال دوہزار سولہ میں انہوں نے اے آر وائی نیوز چینل میں بطور اینکر اور میزبان شمولیت اکتیار کی کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے اے آر وائی چینل چھوڑ دیا اور بول نیوز ٹی وی چینل کو بطور ایکسیکٹیو نائب صدر جوائن کیا ایلو بی کے ساتھ چھ ماہ کام کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ کر پھر سے اے آر وائی جوائن کیا اور وہاں کام کرنا شروع کیا پھل حال وہ ابھی اے آر وائی نیوز چینل پر گیارویں گینٹے کے ٹاک شوک کر رہے ہیں مزید بنا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے مقدس مہینے میں اے آر وائی ڈیجیٹل ٹی وی شو پر شین اے رمضان شوکی میزبانی کی جہاں وہ امت اسلامیہ کے بارے میں بات کرتے تھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس میں ان کا کوئی مستقبل ہے انہوں نے مشہور ٹیلی وی جن مزبان وسیم بادامی نے ہال ہی میں انکشاف کیا کہ وہ مرہوم آمیر لیاقت حسین سے ان کے اچانک موت سے پہلے کے دنوں میں رابطے میں تھے اور اسے سوشل میڈیا کا شکار قرار دیتے ہوئے بادامی نے شیئر کیا کہ کس طرح حسین نے اپنی تیسری بیوی دانیا کی طرف سے شیئر کی گئی ایک نامناسب ویڈیو کے بعد نفرت اور ٹرولنگ کے بعد خود کو الگ تھلگ کیا ایک مقامی نیوز چینل کے ساتھ باتچیت میں بادامی نے کہا کہ انہوں نے اپنی موت سے پچیس دن پہلے آن جہانی ٹیلی ویجنلسٹ سے بات کی تھی اس کے بعد اس نے اپنی بگرتی ذہنی صحت کے پیچھے ممکنہ وجوہات کی وضاحت کی جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہوئی اس کی لیکھ ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس نے خود کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا ٹھیک پچیس دن پہلے میں نے آمیر سے بات کی اور یہ ان کے ساتھ میری آخری باتچیت تھی میں نے آمیر لیاقت کو اپنے زندگی میں کبھی اتنا سنجیدہ اور اداس نہیں دیکھا وہ اپنی تیسری بیوی کے دوکہ دہی سے خود کو باز نہ رکھ سکے انہوں نے خود کو ہر اس چیز سے الگ کر لیا جس کی وجہ سے صحت اور دھماغی مسائل پیدا ہوئے اس نے مزید کہا کہ مسترد اور انکار اس وقت ان کی زندگی کا فیصلہ کن انصر بن گیا مسترد اور انکار کا احساس اس کی زندگی کا ایک اور بڑا دچکہ تھا اس کی زندگی کے مختلف واقعات نے اسے بری طرح متاثر کیا میری رائے میں اگر ہم کسی شخص میں اس خلاقوں محسوس نہیں کرتے اور اسے پر نہیں کر سکتے تو ایسی چیزیں تباہی کا باعث بنتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں یہ پوچھے جانے پر کیا ان کے خیال میں حسین بنیادی طور پر سوشل میڈیا کے گیز و غضب کا نشانہ بنے ہیں انکر نے بڑا سر ہلایا ہاں اس نے کہا ہمیں اس بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ ہمارے الفاظ لوگوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں بادامی سے اتفاق کرتے ہوئے ادھاکار اشنا شاہ نے اپنے انٹرویو کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا اچھا کہا چاہے ہم اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں ہم سب کو اس کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تھا جب اسے انتقامی فہش کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے زوال مدد کے لئے اس کی پکار سے لطف اندوز ہونے دیا اللہ ہمیں ماف کر دے تو ناظرین یہ تھی وسیم بادامی کی ابتدائی زندگی تعلیم اور کیریئر کے بارے میں مکمل معلومات امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی کو سبسکرائب کر دیں شکریہ